ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام جو جواب دے گا آپ کے ان سوالات کا جو رمضان اور روزوں کے تعلق سے آپ کے ذہن میں گونچتے رہتے ہیں خاص طور سے اس مبارک مہینے میں جس کی لاعلمی کی بنا پر ہم ان عبادات سے محروم رہ جاتے ہیں جس کی فضیلت اس مہینے میں بیان کی گئی ہے تو آئیے ناظرین اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں جس کا نام ہے مسائل رمضان ناظرین اکرام میرا خیال ہے اس وقت آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہوگا کہ آخر کون ہے وہ شخصیت آخر کون ہے وہ بزرگ ہستی جو ہمارے ان سارے سوالات کا جواب دیں گے میں نے سچ کہانا ناظرین تو آئیے آپ کے صبر کے امتحان کو ختم کرتے ہوئے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم استقبال ہے آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں بارک اللہ حفیق ناظرین اکرام شیخ محترم کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی میں ایک مختصرا آپ کا تعرف پیش کرنا چاہوں گا شیخ محترم نے الحمدللہ مکہ مکرمہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات الحمدللہ مسلسل انجام دے رہے ہیں تو آئیے شیخ محترم سے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رمضان اور روزوں کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی جو بات ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی کلام کے دریئے سے اس چیز کی ہمیں آگاہی برتی ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اس سوال کا جواب اللہ تبارک تعالی نے قرآن کے دریئے سے دے دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتیوں کے اوپر روزے فرض تھے مقصد کیا تھا لعلکم تتقون تاکی تم پرہ زغار بن جاؤ جی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے کی امتیوں کے اوپر بھی فرض تھے ہم اکثر اس چیز کو سنتے رہتے ہیں اور یہ بات ہماری ذہنوں اور دماغ میں آتی رہتی ہے سیام دعود اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب السیام سیام دعود بہترین روزہ دعود علیہ السلام کا روزہ اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے دمانے میں بھی روزہ تھا ایسی ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہ ہمارے اور دوسرے روزوں کے درمیان کیا فرق ہے اس چیز سے بھی ہمیں واضح ہو گئی کہ گزستہ قوموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے البتہ ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے اس چیز کی بہت زیادہ تفصیل تو ہمیں نہیں ملتی جی جی شیخ معافی چاہوں گا یہاں پر رکنا چاہوں گا یہ سوال ہم انشاءاللہ لیں گے آگے اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کیا تاریخ میں کوئی ایسی سن یا کوئی تاریخ منشن کی گئی ہے کہ اس سے پہلے کی قوم جس پر روزے آیت کیے گئے اس طور پر کوئی چیز وضاحت سے نہیں ملتی ہے البتہ امت محمدیہ پر روزے فرض ہونے کی جو تاریخ ہے وہ سن دو ہجری سے بتلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ معزد چاہوں گا ناظرین کو اس پر توجہ چاہوں گا ناظرین اے کرام آپ بھی یاد رکھئے اس بات کو کہ امت محمدیہ پر یعنی ہم پر سن دو ہجری سے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ بات آپ ہمیں یاد رہی نہیں چاہیے جی شیخ تو اللہ تعالیٰ نے جو روزہ امت محمدیہ پر فرض کیا ہے اس روزے کی جو قیفیات ہیں وہ گزستہ قوموں کے روزوں سے وہ مختلف ہیں ان کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم البتہ اس امت کے روزے کے سلسلے میں بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے دریئے سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے دریئے سے ہمیں واضح فرما دی ہیں کہ یہ یہ فرق ہیں ان کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان مثلا جیسے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہود اور نصارہ ان کی روزوں کے درمیان اور مسلمان کی روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کا ہے ہمارے درمیان اور یہود اور نصارہ کی روزوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کی ہے تو وہ سہری کی فرق ہے اس لیے یہ چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سہری ہی ان کی روزوں میں اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جزاک اللہ خیر ناظرینی کرام شیخ کی باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی تاریخ تو ملتی نہیں کہ کون سی امت پر سب سے پہلے روزہ فرز کیا گیا حالانکہ شیخ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر امت محمدیہ پر سندو حجری میں روزے فرز کیا گئے اور ایک سب سے بڑی بات پتا چلی ہمیں کہ ہمارے اور دوسری قوموں کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ سہری نہیں کرتے تھے اور امت محمدیہ پر سہری بھی لاغو کی گئی ہے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی آخر کیا مسئلہ تھا اللہ کی روزوں پر فرض کرنے پر ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں کی اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اس میں ایک مقصد ڈا دیا ہے کہ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ انسان متقی اور پرہزگار بنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف اللہ تعالیٰ سے اسے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل کے اندر رہنی چاہیے اور یہ روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ایسی باری تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل لنناسی و بینات من الہداء والفرقان اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہدل لنناس لوگوں کے لئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اس قرآن مجید کے اندر اُبینات من الہداء والفرقان اور تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح نشانیاں رکھ دی ہیں جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اروضہ رکھے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ بات کہہ دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکی تم اللہ کے شکر قدار بندے بن جاؤ اللہ کے شکر کرنے والے لوگ بن جاؤ یعنی گویا کہ ایک طرف اتقا تقوی پرحزگاری اس روزے کا مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کا بندہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر احسانات کیے ہیں ان تمام چیزوں کو یاد کرے یہ اس روزے کے خاص مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد رکھا ہے ناظرینی کرام شیخ کے جواب سے ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے ملی لیکن اس میں سے دو خاص باتیں یہ ہیں کہ روزے کی فرضیت کیوں کی گئی سب سے پہلے تو انسان تقوی اختیار کرے اور دوسری بات یہ پتا چلی ہم اللہ کا شکر ادا کریں آئیے ناظرین شیخ محترم کی طرف اپنا اگلا سوال لے کر چلتے ہیں شیخ محترم سب سے پہلے تو رمضان کے مہینے کی فضیلت کے اوپر کوئی حدیث یا کوئی قرآن کریم کی آیت آپ اس پر روشنی دالیں ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اگر صرف اتنی بات کو اس رمضان مبارک مہینے کے فضیلت کے لئے لے لیا جائے تو کافی ہے کہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا الحمدللہ ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اور بے شمار خیرات اور برکات اپنے بندوں کو عطا کی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِذَا دَخْلَ رَمضان کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فُتِحَتْ عَبْوَابُ السَّمَاء آسمان کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر ہے فُتِحَتْ عَبْوَابُ الجَنَّة جنت کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ عَبْوَابُ النَّار اور جہنم کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِين اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی اس مہینے کی خیر اور اس کی برکت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خیرات اور یہ برکات عطا کرنا چاہتا ہے صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث مَنْ سَامَ رَمَضَانَ ایمَانٌ وَيَحْتِسَابًا غُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَبِّهُ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آئیے یہاں یہ بھی جانتے چلتے ہیں یہ ایمان کیا چیز ہے اور احتساب کیا چیز ہے بندے کو روزے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس کا یہ یقین ہو اور اس چیز پر ایمان ہو جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں یہ عبادت ہمارے اوپر واجب ہے اور اس عبادت سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے یہ اس کے دل کے اندر جذبہ موجزن رہنا چاہیے اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے کی اہمیت کے پیش نظر یا اس کی چاہت اور لگاؤ میں بندہ ہمیشہ جڑا رہے اور اس احساس میں ڈوبا رہے کہ ہم ہر لمحے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہر لمحے کا ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے یہ اس کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم پر اس کا روضہ رکھنا فرد ہے اور ساتھ ہی اس سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے ہمیں اس سے جذہ حاصل ہونے والی ہے تو جب یہ جذبہ کسی انسان کے اندر رہے گا وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا ساتھی ساتھ اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث معذرت چاہوں گا آپ کو یہیں پر روکنے کے لئے ناظرین کرام شیخ الحمدللہ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور بھی آگے بتائیں گے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لئے جانا پڑے گا لیکن ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ سے کچھ اور سوالوں کے جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین کرام شیخ محترم ہمیں بتا رہے تھے رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں جی شیخ قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک مہینے کی فضیلتوں کی سلسلے میں جو باتیں اب تک آ چکی ہیں ان میں سے اضافہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے یعنی اس کے عمل پر اللہ تباہ وطلع اسے ثواب دینے والا ہے اور اس کو ثواب ملنے والا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں یعنی یہ صرف روزے کی فضیلتوں میں اس بات کو شمار کیا جائے کہ یہ بات کتنی اہم بات ہے یہ تمغا اللہ تباہرک تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے خاص روزے دار بندوں کو ملنے والا ہے اسی طریقے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لسائم فرحتان روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جس وقت بندہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو حد درجہ خوشی محسوس ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے لئے کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں انتظار کس طور پر کیا جاتا ہے اور بچے کس طریقے پر بچارے روزے کی افطار کے لئے خوشی اور مسررت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خوشی اللہ تباہرک تعالیٰ نے ہمیں بکشی ہے اور یہ خوشی دنیا کی تمام خوشیوں سے بہتر خوشی ہے اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تباہرک تعالیٰ سے روزے دار ملاقات کرے گا الحمدللہ ناظرین کرام شیخ سے ایک بہت بڑی بات پتا چلی کہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا الحمدللہ ہمارے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے نصیب کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمرے دراز کرے تاکہ ہمیں اور بہت سارے رمضان دیکھنے کا موقع ملے اور روزے رکھنے کا موقع ملے ان بھائیوں بہنوں کے لئے یہاں پر ایک خاص دعا کرنا چاہوں گا جو بھائی بہن بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہتیابی عطا کرے تاکہ وہ جل سے جل سہتیاب ہو کر روزے رکھ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے آئیے ناظرین شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال شیخ محترم ایک مسلمان پر روزے کی وجہ سے کیا کیا سماجی یا اقتصادی یا انفرادی فوائد ہوتے ہیں روزہ مکمل خیر اور برکت والا عمل ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خیرات اس کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دی ایک انسان کی اپنی زندگی اس کی انفرادی زندگی میں اس روزے کا کیا آثر ہے آپ سے پہلے بھی بات یہ کی گئی کہ اس روزے کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہزگاری پیدا ہو جائے یہ انسان کا انفرادی فائدہ ہے یعنی وہ متقی ہوگا وہ پرہزگار ہوگا تو اس کا ذاتی فائدہ ہوگا لیکن اس کی تقوی اور پرہزگاری سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ملے گا مثال کے طور پر اگر اس روزے سے جس کے بارے میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ یہ ڈھال ہے کس چیز سے ڈھال ہے برائیوں سے اب ایک بندہ جو روزے دار ہے اس کے لیے یہ روزہ ڈھال ہے مثلا کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے تو اس چوری کا نقصان معاشرے پر پڑتا اس کا پروسی بھی اس سے متاثر ہو سکتا تھا جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ متاثر ہو سکتا تھا لیکن اس روزے نے اس کو اس سے برے عمل سے روک دیا جی اسی لیے کہا کہ اسیام جنہ کی روزہ یہ ڈھال ہے تو اس کی زندگی پر چوری سے رکنے پر اس کا اپنا فائدہ ہوا اگر وہ چوری کرتا تو ممکن تھا کہ حد کو پہنچتا تو ہاتھ کٹا جاتا جی اس سے رک گیا گناہ میں مبتلا نہیں ہوا کسی دوسرے کا نقصان کرتا تو اس بچارے کا نقصان ہوتا یا ممکن تھا کہ اس کی بنیاد پر معاشرے میں ایک وبال پیدا ہو جاتا ایک فتنہ اور فساد رونما ہو جاتا تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے گناہ سے روکا اور معاشرے کو بھی اس سے پائدہ پہنچایا دوسری چیز اس روزے سے آپ دیکھیں کہ انسان صبح کو صبح صادق کے وقت سہری کرتا بلکل سہری سے پارک ہوا دن بھر بلکل اس چیز سے یعنی کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے رکا رہتا ہے کب تک غروب شمس تک سورت جب تک غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک رکا رہتا ہے عام حالات میں آپ دیکھیں گے کہ انسان ناشتہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا موہ چلتا رہتا ہے دوسری حاجات اور ضروریات ججوبی چیزیں مؤثر ہوتے ہیں انسان کھاتا پیتا رہتا ہے دوبار کا کھانا کھاتا ہے اسرانہ پھر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور دو چیزیں چلتی رہتی ہیں یعنی اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسے یہ چیز کے اوپر آمادہ کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ محدود ضرورت کے مطابق ہی چیزوں کو استعمال کرے اگر انسان زیادہ کھائے گا زیادہ سرفات کرے گا تو وہ اس کا اپنا نقصان ہونے والا ہے یہ اسلام کا یہ اقتصادی اسلام نے ایک فائدہ ہے روزے کے اندر کی بندہ بہت زیادہ اخراجات سے وہ بچ جاتا ہے اور اپنی رزق کو صحیح طریقے پر اس کا جو مصرف ہے اس کے اندر استعمال کرتا ہے یہ اس کا اقتصادی فائدہ جزاکاللہ خیر شیئر ناظرین کرام یہاں ہمیں بات پتا چلی کہ روزہ ہر طرح کی برائیوں سے بچاتا ہے آئیے ناظرین شیخ کی طرف اپنا اگلا سوال لے کر چلتے ہیں ہمارا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے کیا روزہ رکھ کر انسان برائیہ کرے تو چل جاتا جیسے عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی کی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے برائیہ ہوتی ہے روزے کی حالت میں بھی انسان ایسا ہی رہے کیا یہ چیز جائز ہے دیکھئے روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے الانسان یعنی رک جانا کس چیز سے رک جانا جن چیزوں سے شریعت نے رکنے کے لئے حکم دیا ہے کون رکے گا کب رکے گا کس چیز سے رکے گا کسی کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ روزے کو ایک شخص مخصوص وقت مخصوص اور اشیاء مخصوصہ سے رک جانا کسی کا نام روزہ ہے یہ روزے کا نام ہے اب یہ شخص مخصوص کون ہے اس میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں جی جیسے جو اقل مند ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور روزہ رکھنے پر قادر ہو یہ شخص مخصوص ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے وقت مخصوص پورا یہ مہینہ اور یہ مہینہ دن سے یعنی صبح حسلے کر کے اور غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے بندہ رکا رہتا ہے اور صرف انہی وقتوں میں ان چیزوں سے نہیں ان چیزوں سے رکا رہتا ہے جو چیزیں اس کے لئے حلال ہیں ورنہ جو چیزیں حرام ہیں اور اس کے لئے جائز نہیں ہیں ان سے تو ہما وقت انسان کو اشتناب کرنے ہی کرنا ہے تو یہ روزہ یہ امساق کا نام ہے یعنی رکنے کا نام ہے ہر چیز سے انسان کو جہاں پر یہ پیغام دیا جانا مقصود ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکنے کا نام رکھ دیا اب یہ رکنا کس چیز سے حلال چیزوں سے رکنے کی بات کہہ دی گئی کھانے سے رکا رہے پینے سے رکا رہے ہاں اپنے بیوی سے ہم بستر سے رکا رہے جو چیزیں اس کے لئے حلال ہیں ان سے رکا رہے تو جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بدرجہ اولا اس کو رکنا ضروری قرار پایا جائے یعنی یہ تصور پیدا کرنا ہے انسان کی دل و دماغ کے اندر اس روزے کی اہمیت کو یہ سمجھیں جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سوالے کے جواب دیئے ناظرین اے کرام آج ہمیں شیخ سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی امید کی آپ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا الحمدللہ شیخ نے ہمیں بتایا رمضان کی فضیلت کے بارے میں روزوں کی اہمیت کے بارے میں رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے ہمیں برائیوں سے روکتا ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالوں کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت اور رکھئے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ